آج آل انڈیا پنچائت پرشت جمہو کشمیر کی اکاہی کی طرف سے پیس کانفرنس کا آغاز کیا گیا اور اس میں جو جونت مددے تھے وہ اٹھائے گئے اور میڈیا دوارا وہ مددے جو ہے گرام پنچائت گرام سفراز کی بات تو سب ہی کرتے ہیں لیکن آج 75 سال کے بعد بھی پنچائتیں جو ہے اپنے ادھکاروں سے بن چیتے ہیں میں نے بہت سے سرپنچوں کو پوچھا پنچوں کو پوچھا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ادھکار شیطر میں کتنے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیڈیو بز بیڈیو سے جہد ہے ان کو آتا ہے انہیں کی بیڈیو کے بعد بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے سچائی میں 29 ڈپارٹمنٹ 39 مہت میں جو ہے وہ پنچائت کے ادھکار شیطر میں آتے ہیں ہماری سرکار نے پنچائت الیکشن کروائے بیڈی سی الیکشن بھی کروائے لیکن آج بھی سرپینچ کھڑے رہتے ہیں بیڈیو ان کو کورسی بھی نہیں دیتا بیٹھنے کے لیے بھائے سرپینچ آیا ہے تو بیٹھیں وہ پبلی کا چنا ہوا ریپریزیڈنٹیٹو ہوتا ہے ہم نے سرکار سے کہا کہہ رہے ہیں آپ کے مادیم سے کہ اگر آپ چاہتے ہو تو آل انڈیا پنچائت پر شد ٹریننگ پروگرام چلانا شروع کر سکتی ہے پنچائت لیبل پہ بلاگ لیبل پہ جلا لیبل پہ اور ان کو جھاگرد کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ادھکار شیطر کیا ہے پردان منطری شریف نرندر موڈی جی بھی چاہتے ہیں کہ جو سکیمے جو پروگرام لوگوں کی بڑھائی کے لیے لاغو کیے گئے ہیں انوز کیے گئے ہیں وہ پوری طرح لاغو کیے جائیں لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچتے بہت سے لوگ ہیں جو آیوش کے بارے پہنچتے ہیں گولڈ کار کے بارے پہنچتے ہیں لیکن سچائی ہے میں بتاؤں کہ اس کے بارے پوری جانکاری مجھے بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی کسی نیویر نہیں کیا میں جو آپ کی میڈیا کے مادیم سے یا اخبار کے مادیم سے جو پڑھتا ہوں اتنا ہی جانتا ہوں جہاں پہ بیوروکریسی کی بات رہی وہ نوکر ہے وہ سروینٹ ہیں وہ فینڈ نہیں ہیں یہاں فرنڈ بن کے کام چلانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ادھکاری بھی ہمارے فرنڈ ہیں دوست ہیں لیکن وہ نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کو سلوٹ ملنا بند ہو جائیں گے جب عام آدمی کو اپنے ادھکار کے بارے پتہ چل جائے گا ادھکاری کو کون پوچھے گا دوسری بات کچھ پالیٹیشن بھی ایسے ہے جو ایک چھوٹے سے ہینڈ پم کے لیے لوگوں کو مینا دو دو مینا پیچھے لگا کے رکھتے ہیں دیں گے دیں گے لیکن وہ تو جنتہ کا پیسہ ہے جنتہ کو ملنا چاہیے وہ تھرو پنچائد ملنا چاہیے وہ تب ہی مل سکے گا جب ہم ان کو جاگرک کریں گے شرما دیکھ شاہل انڈیا پنچائد پریشت جمہو کشمیر آج جمہو کشمیری اکائی کی طرف سے پریس وارتہ رکھی گئی کیونکہ پنچائدوں کا ادھکار شیطر کیا ہے پنچائدوں کے پاورس کیا ہے پنچائدوں کا کاریک شیطر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے مادم سے پنچائدوں کو وہ پہنچے پنچائد کے جو پنچ سر پنچ چنے ہوئے ان تک پہنچے کیونکہ دیش کو ازاد ہوئے پچتر سال سے اوپر ہوگے لیکن آج تک پنچ سر پنچ جو چنے ہوئے پرتنی دی ہوتے ہیں وہ اپنے ادھکاروں سے بنچت ہے اس کا کارن کیا رہا میں سیدھا سا جانتا ہوں کہ چالی سال مجھے بھی ہوگے اس فیلم میں کام کرتے ہوئے کہ کچھ جو نیتا ہے وہ برشت ہے اور کچھ ادھکاری جو ہے وہ برشت ہے وہ نہیں چاہتے کہ پنچائدوں کو پورن روپ سے ادھکار مل جائے اگر ان کو ادھکار مل گے تو ان کو سلوٹ مارنے والا کوئی نہیں رہے گا اس وجہ سے جو بیوروکریسی ہے وہ اپنا جو ورشت سو ہے وہ بنا کے رکھنا چاہتی ہے ہماری مین ڈیمان یہ ہے کہ پنچائد پنچ سر پنچ کے جو سرکار نے ٹریننگ کرائی ہے وہ آپ پورن نہیں ہے یہ پورن روپ سے ہونی چاہیے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ادھین جو 29 دپارٹمنٹ جو پنچائدی راج میں دیئے گئے ہیں 29 محق میں وہ ان کے ادھکار شیطر میں آتے ہیں نمبر دو ہام جو پنچ سر پنچ ہے ان کو دربدرنا اپنے کام کیلئے گھومنا پڑے ان کا پیسہ ان تک ڈیریکٹ پہنچے جیسے کہ سرکار کوشش کر رہی ہے لیکن آج بھی میں گاؤں میں گیا تو منرے گا کا کرون روپے بقایا پڑا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر میں پیسہ دلوہ ہو یہ ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کتنا پیسہ جو بقایا جمہو کی بات کروں گا جمہو میں جا کے جا رہے ہیں ہمارے پرسندگی وہ دیکھ رہے ہیں جمہو میں گیا جمہو میں گیا جمہو میں گیا جمہو میں گیا